اس کے دور سے گجر رہی ہے سنکٹ کے دور سے گجر رہی ہے ایک ایسے سمیہ میں جب دیس کے اندر ایک جنادیس آیا ہے اس سرکار کے خلاف موجودہ سرکار کے خلاف تو مجھے لگتا ہے کہ اروند کیجریوال کا ایسے وقت میں باہر آنا لوگتنطر کو مجبوطی دے گا اور دلی کی جنتہ کے لیے دیس کی جنتہ کے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے بہت بڑی خبر ہے ہم سب لوگ اتصاہی تھے اس خبر کو سنکے اور میں ماننی نیائے لے کا جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کو سر جھکا کے نمن کرتا ہوں بہت بڑا فیصلہ انہوں نے دیا ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے تمام بیانوں کو آج کے کوٹ میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کا جو بیان اب تک رہا ہے وہ جھونٹ کی بنیاد پر رہا ہے اور یہی اگر میں بار بار اس بات کو کہتا تھا کہ بھئی نیائے کرنے پر اگر کوئی بھی جج آ جائے گا تو اس کیس میں تو کچھ دم ہی نہیں ہے ایک بے بنیاد جھونٹا کیس اروند کیجریوال کو پھسانے کے لیے بنایا گیا تھا پرچار سے دور کرنے کے لیے ان کو جیل میں بھیجا گیا تھا تو اس لیے یہ ماننی نیائے لے نے اس بات کو سمجھا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو راؤز ایونیو کورٹ نے ایک لاکھ کے موچلکے پر زمانت دے دی ہے وہ شکروار دوپھر تک تیہاڑ جیل سے باہر آ سکتے ہیں اس بات سے آم آدمی پارٹی کے سمرتکوں اور نیتاؤں میں خاصہ اتصاہ دیکھا جا رہا ہے آپ سمرتکوں نے سرکوں پر پٹھاکے فوڑ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا راؤز ایونی کورٹ دوارہ مکہ منتری اروند کیجریوال کو زمانت دیے جانے پر آپ سانسد سنجے سنگھ نے کہا کہ ایسے سمیہ میں اروند کیجریوال کا جیل سے باہر آنا لوکتنتر کو مجبوطی دے گا اور جنتا کے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے انہوں نے کہا اس خبر کو سن کر ہم سبھی بہت اتصاہت ہیں ایسیس کے دور سے گجر رہی ہے سنکٹ کے دور سے گجر رہی ہے ایک ایسے سمیہ میں جب دیس کے اندر ایک جنادیس آیا ہے اس سرکار کے خلاف موجودہ سرکار کے خلاف تو مجھے لگتا ہے کہ اروند کیجریوال کا ایسے وقت میں باہر آنا لوکتنتر کو مجبوطی دے گا اور دلی کی جنتا کے لیے دیس کی جنتا کے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے بہت بڑی خبر ہے ہم سب لوگ اتصاہی تھے اس خبر کو سن کے اور میں ماننی نیایالے کا جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کو سر جھکا کے نمن کرتا ہوں بہت بڑا فیصلہ انہوں نے دیا ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے تمام بیانوں کو آج کے کوٹ میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کا جو بیان اب تک رہا ہے وہ جھونٹ کی بنیاد پر رہا ہے اور یہی اگر میں بار بار اس بات کو کہتا تھا کہ بھئی نیای کرنے پر اگر کوئی بھی جج آ جائے گا تو اس کیس میں تو کچھ دم ہی نہیں ہے ایک بے بنیاد جھونٹا کیس اروند کیجریوال کو پھسانے کے لیے بنایا گیا تھا پرچار سے دور کرنے کے لیے ان کو جیل میں بھیجا گیا تھا تو اس لیے یہ ماننی نیایالے نے اس بات کو سمجھا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا